لیسکو کے پانچوں ازلا میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے بتیس روز کے آپریشن کے دوران چار سو چیالیس افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ان کنیکشنز کو منقطع کر کے ان کو آٹھ لاکھ اکتیس ہزار اٹھتر یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے لیسکو کے پانچوں ازلا میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے بتیس روز کے آپریشن کے دوران چار سو چیالیس افراد بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ان کنیکشنز کو منقطع کر کے ان کو آٹھ لاکھ اکتیس ہزار اٹھتر یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں چودری اشرف مرسد موجود ہیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی چودری اشرف بتائیے گا لیسکو کی جانب سے آج بھی کاروائیاں کی گئی ہیں جی وزیراعظم پاکستان و وزارت تاوانائی کی حضائز پر لیسکو کے پانچوں ازلہ لاہور شیخ پورا قصور ننکانہ اور کارا میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے لیسکو ترجمان کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق لیسکو میں بتیس روز میں آپریشن کے دوران تمام ازلہ میں چار سو چیالیس کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے چار سو چالیس بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانہ میں درخواست دائر کر دی گئی ہیں دو سو تین ایف آئی آر ریزرشٹ بھی ہو گئے ہیں اور تیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے پکڑے جانے والے کنیکشن میں کمرشل کے انیس ہیں اور چار سو ستائیس نمیسٹک ہیں تمام کنیکشن منقطع کر کے تقریبا ان کو چار کروڑ چھے لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے لیسکو ریجن میں بتیس روز کے پریشن کے درمان موجبوی طور پر پندرہ ہزار ایک سو انتالیس کنیکشن چیک کیے گئے اور پندرہ ہزار تین کنیکشن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی ہیں اب تک جو لیسکو نے جو بیجنی چوروں کے خلاف مجبور طور پر جرمانہ آئیت کیا ہے وہ ایک ارب اکتالیس کروڑ اٹھاتر علاق اٹھاسی ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ روپے ہیں لیسکو چیف کا کہنا ہے کہ بیجنی چوروں کے مکمل خاتمے تک بلا تفریق گرینڈ آپریشن جاری رہے گا لیسکو کی جن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا شکریہ آپ کا تفضلات سے آگاہ کرنے کے لیے